جلد ہی جتوئی صاحبان کے جو فیملی میمبرز ہیں جو ان کا گروپ ہے وہ وزیراعظم کے ساتھ ملاقات بھی کرے گا اور اپنے سندھ کے تمام مسائل جس کا آج انہوں نے تذکرہ کیا ہے جو تفصیل کے ساتھ وزیراعظم کے حوالے کیا جائے گا اور اس میں ان سے درخواست کی جائے گی کہ ان مسائل کو حل کرنے کے لیے خصوصی توجہ جو سندھ کو درکار ہے وہ سندھ کو دی جائے اس وقت سندھ میں لوگوں کی نظریں اور امید عمران خان کی طرف ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ یہی وہ شخص ہے جو یہاں پہ سندھ میں بھی تبدیلی کا آغاز کر سکتا ہے اور انشاءاللہ ایک بڑے اچھے لاعامل کے ساتھ ہم دوبارہ وزیراعظم سے ملیں گے اور وہاں سے بھی ہم اسی لاعامل پہ آکے سندھ میں عمل پہ رہا ہوں گے جس سے سندھ کے لوگوں کو سندھ کی عوام کو سہولت بھی ملے گی اور ان کی زندگی بھی آسان ہوگی میں ویلکم کرتا ہوں ارباب صاحب کو پی ٹی آئی میں اور ان تمام دوستوں کو جو ان کے ساتھ شامل ہوئے ہیں ارباب صاحب کے لیے ہمارے دل میں عزت ہے جب وہ پی ٹی آئی کے ممبر نہیں تھے تب بھی ان کے ساتھ مشاورتی عمل جاری رہتا تھا سندھ کے لیے اور اب ظاہر ہے کہ وہ مزید تیز ہو جائے گا وزیراعظم سے میری گفتگو ہوئی تھی ارباب صاحب کی جائننگ کے اوپر اور انشاءاللہ ان کو کوئی جو بھی ٹاسک وزیراعظم صاحب دیں گے اس میں ہم ان کی معاونت بھی کریں گے دیکھیں میں پھر سے واضح کر دوں کہ یہ بڑا امپورٹن ڈیسیجن ہے گورنر ہاؤس کے اندر ایک بیٹھک ہوئی تھی اس میں وزیراعلا صاحب تشریف لائے تھے اپنی ٹیم کے ساتھ اس میں صحیح غنی بھی غالباً تھے وزیراعظم صاحب اس میٹنگ کو ہیڈ کر رہے تھے ان کے ساتھ اصد عمر علی زہدی بھی موجود تھے میں بھی وہاں پر تھا اسکری قیادر بھی وہاں پر موجود تھی کیونکہ ایک بہت بڑا پیکج بننے جا رہا تھا ایک اشاریہ ایک ٹریلین روپیز کا کراچی کی ترقی کے لئے اور اس میں یہ تیہ ہوا کمیٹمنٹ ہوا کہ کراچی کا ایڈمنسٹریٹر غیر جانبدار کراچی کا ایڈمنسٹریٹر غیر سیاسی اور کراچی کا ایڈمنسٹریٹر وہ ہوگا جس کو ایڈمنسٹریٹر کا تجربہ ہے اور دونوں فریقین کی مشاورت سے ہوگا یہ بریچ آف کانٹریکٹ ہے مرتضی وحاب کو نمبر ون ایڈمنسٹریٹر کا کوئی تجربہ نہیں نمبر ٹو وہی پولٹیکل آدمی ہے وہ ایک جماعہ کو ریپیزنٹ کرتے ہیں اور نمبر تھری یہ کہ ہم سے کوئی مشاورت نہیں کی گئی وفاق کے ساتھ کوئی مشاورت نہیں گئی تو ایسا کوئی فیصلہ یہ خالی مرتضی وحاب کی ذات تک محدود نہیں ہے ایسا کوئی فیصلہ جس میں آپ بریچ آف کانٹریکٹ کریں گے ایسا کوئی فیصلہ جس میں آپ وعدہ خلافی کریں گے وہ ہمیں قابل قبول نہیں ہوگا کراچی ہم سب کا ہے کسی ایک کا نہیں یہ کسی کی خالہ کا گھر نہیں ہے کہ اس کے اندر جو مرضی کرتے پھریں کراچی میں سارے سٹیک ہولڈرز کو آن بورٹ لینا پڑے گا جو وعدہ کیا تھا وہ نبانا پڑے گا موسیقی